اللہ اکبر اللہ اکبر اس ویڈیو کو سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم مال میں برکت بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورة الحدیث آیت نمبر 18 میں مرد اور عورت میں سے جو لوگ صدقہ دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو کرسے ہسنا دیا ہے اور ان کو یقیناً کئی گناہ بڑھ کر دیا جائے گا اور ان کے لئے بہترین عجر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم ایمان والوں کو یہ ترجیح دیتے ہیں کہ صدقہ کیا کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کو بڑھ کر دیں گے یعنی صدقہ ایک واحد ایک ایسا عمل ہے جس میں برکت ہے آپ دست ہوگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہزار آپ کی نیت کے حساب سے انگینت لوٹا دیں گے اور دنیا آخرت میں دو جگہ پر بھی آپ کا عمل لکھا جائے گا اور بہترین عجر دیے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو صدق کی ترجیح دی تو صحابہ نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو بھی ہو جتنا بھی ہو اللہ کی رہا میں صدقہ کیا کرو کچھ صحابہ اللہ اللہ کے رسول کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے بازاروں میں چلے جاتے اور بازاروں کا بوجھ اپنے کندوں پر لاد کر کچھ پیسے کما لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو بس اتنے ہی پیسے ہیں آپ صدقہ کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان غریب صحابہ سے پیسے لے کر جو ضرورت مند ہو جس کے پاس کھانے کو بھی کھانا نہیں پیننے کو کوئی کپڑا نہ ہو وہ اسے لوگوں میں تسکیم کیا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے دو فرشتے ہوتے ہیں جو صدقہ کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کے مال میں برکت ادا فرماؤں اور جو نہیں کرتے اے اللہ ان کا وہ حیثو بھی چھین لے یہاں پر ذکر بخیل کا ہو رہا ہے ایک عام اچھے انسان کا نہیں جو شخص چاہتا ہے اپنے گھر میں برکت ہو مال میں اضافہ ہو تو وہ اپنے گھر والوں کو یہ سکھائے کہ صدقہ کیا کرے اور اپنے بچے اور اس کی اولاد جب کمانے لگے تو انہیں یہ ترجیح دیا کرے کہ اپنے پیسوں میں سے ایک حصہ غریب کا بھی لکھا لے تاکہ اللہ سبحانہ تعالی کی برکت ہم پہ ہمیشہ برستے رہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کرنا اور فیل دائیمان چینل کو سسکرائب کرنا ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم